موسیقی سیپہر کے تین بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عرفان شاہین سے قبلیں سنیے موسیقی اہم قبلوں کا خلاصہ موسیقی وزیراعظم اور افغان صدر کے درمیان کابل میں افغان امن عمل اور دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوں پر بات چیت جاری ہے موسیقی وزیر خارجہ نے کابل میں افغان وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان رہداری اور ترجیحی تجارت کے معایدوں سے باہمی تجارت اور سلمایہ کارے کے حجم میں اضافہ ہوگا موسیقی کراچی سرکلر ویل وی پیپری سے کراچی سٹی سیشن تک فعال کرتی گئی ہے موسیقی ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران دو ہزار پانسو سو ستالیس افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جبکہ وائرس سے مزید اٹھارہ افراد جان بھاک ہو گئے موسیقی جنوبی وزیرستان کے علاقے پشت زیارت کے قریب دیشت گردوں کے ساتھ فائرین کے تباتلے میں دو فوج نوجوان شہید ہو گئے موسیقی اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں بھارتی فوج نے آزلہ جمہو میں ریاستی دیشت گردی کی تازہ کارروائی میں چار نوجوانوں کو شہید کر دیا موسیقی خبری تفصیل کے ساتھ موسیقی وزیراعظم عمران خان اور افغان صدر اشرف غنی کی درمیان کابل میں دو طرفہ تعلقات اور افغان آمن عمل پر مذاکرات جاری ہیں دونوں رانوما اس حوالے سے تمام پہلوں پر گفت و شنید کر رہے ہیں اسے قبل صدارتی محل میں آمد پر وزیراعظم عمران خان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اس موقع پر دونوں ممالک کی قومی طرح نے بھی بجائے گئے وزیر خارجہ شہر محمد قریشی مشیر تجارت عبروزاق داود دی جی آئی ایس آئی لیفٹیڈن جنرل فیض حمید سیکری خارجہ سویل محمود افغانستان کے لئے قصوص نمائند محمد صادق اور آلہ حکام بھی دورے میں وزیراعظم کے ہمراہ ہیں وزیراعظم شہر محمد قریشی نے آج کابل میں افغان وزیراعظم محمد حنیف اتمار سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات افغان امن عمل اور علاقہ امن السلامتی کی صورتحال پر تبادلے خیال کیا اپنے تاثرات میں شہر محمد قریشی نے کہا کہ پاکستان نے خطے میں پائدار امن و استحقام کے لئے ہمیشہ مذاکرات کی حمایت کی ہے انہوں نے کہا کہ خطے میں امن و استحقام کے لئے افغانستان میں امن کا قیام نہایت اہم ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک اتمنان مقش عمر ہے کہ آج دنیا پاکستان کے موقع کو تسلیم کر رہی ہے اور امن عمل میں سہولتکار کے طور پر ہمارے کردار کے اعتراف اور اس کی تاریخ بھی کر رہی ہے شہر محمد قریشی نے کہا کہ افغانستان میں پائدار امن کے لئے افغان امن عمل کی کامیہ بھی نگزیر ہیں وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان رہداری اور ترجیحی تجارتی معاہدے دونوں ممالک کی باہمی تجارت اور سرمایہ کاری برہانے میں مددکار ثابت ہوں گے افغانستان کی وزیر خارجہ نے افغان امن عمل کے لئے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراحا وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا ہے کہ وزیراعظم اران خان کا افغانستان کا دورہ دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور عوابط کے فروغ میں نہائیت اہام ثابت ہوگا انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ دونوں ملکوں کے عوام نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں عظیم قربانیتی ہیں انہوں نے کہا کہ امن ترقی اور کشالی افغان عوام کا حق ہے ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے آج کراچی سٹیسٹیشن پر کراچی سرکلر ریلوے کا افتداء کیا ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے اس موقع پر افتدائی تقریب سے قطاب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی سرکلر ریلوے کو پھر فعال کرنے کا زیرا وزیراعظم عبران خان کی حکومت کو جاتا ہے انہوں نے اعلان کیا کہ کیسی آر کا کرایا تیس روپے ہوگا اور افتدائی مرحلے میں پپری سے سٹیسٹیشن کراچی تک روزانہ چار ریل گاڑیاں چلائے جائیں گی انہوں نے کہا کہ کیسی آر کا سفری پاس صرف سات سو پچاس روپے میں بنے گا انہوں نے کہا کہ کراچی ریلوے کا دائرہ کار دوسرے شہروں تک بڑھانے کے لیے بھی کام جاری ہے شیخ رشید احمد نے کہا کہ کراچی سرکل ریلوے کے لیے ایک ارب اسی کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے اور اب تک ایک کروڑ ستر لاکھ روپے خرچ کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس سرویس کی ہر کوچ نو لاکھ روپے کی لاغت سے تیار ہوئی ہے ریلوے کے وزید نے کہا کہ پاکستان ریلوے کی ارازی سے قبضہ مافیا کا خاتمہ کیا جائے گا ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران دو ہزار پانس سو ستالیس افراد میں کرونا وائرس کی تشقیص ہوئی ہے جبکہ وائرس سے مزید اٹھار افراد جانبہاک ہو گئے صحتیاب افراد کی مجموعی تعداد تین لاکھ چھبیس ہزار چھہ سو چھوہتر ہو گئی ہے اور کرونا کے بتیس ہزار پانچ مریض مختلف ہسپتالوں میں ابھی تک زیر علاج ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافے کے باعث پانچ لاکھ بامن ہزار سانسو پیسٹھ نئے مریضوں کی تشقیص کے بعد مجموعی تعداد پانچ کروڑ چھپن لاکھ سے زائد ہو گئی ہے دس ہزار تین سو چالیس نئیم بات کے بعد عالمی سطح پر کرونا واباق سے ہلاک شدگان کی مجموعی تعداد تیرہ لاکھ سے تیس ہزار آٹھ سو نو سے تجاوز کر گئی ہے جنوبی وزیرستان میں پشت زیارت کے علاقے کے قریب دہشتگردوں کے ساتھ فائرنگ کے تباتلے میں دو فوجی جوان شہید اور ایک سخمی ہو گیا فوج کے شبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشتگردوں نے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر فائرنگ کی سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کا فوری جواب دیا جبکہ علاقے کو کلیر کرانے کے لئے کاروائی جاری ہے خیبر پختونخواہ کے گورنر شاہ فرمان اور وزیراعلا محمد خان نے جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر دہشتگردوں کے حملے کی شدید مضمت کی ہے انہوں نے اپنے بیانات میں حملے میں دو فوجی جوانوں کی قیمتی جانوں کے زیان پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا انہوں نے زخمیوں کی جلسی اتیابی کے لئے بھی دعا کی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں پاکستان میں اٹلی کے سفیر انڈریس فریرس نے آج استعماباد میں بحریہ کے سربراہ عمیت خان نیازے سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلے خیال کیا انہوں نے علاقے میں سلامتی کی صورتحال اور بحری عمور میں دو طرفہ تعاون کے حوالے سے بھی تبادلے خیال کیا فیضان مدینہ کے تحت ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب آج گورنر ہاؤس کراچی میں ہوئی ملاد شریف میں سندھ کے گورنر عمران اسماعیل معروف ناتخانوں اور مختلف مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے شرکت کی اس موقع پر گورنر عمران اسماعیل نے کہا کہ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت ان کے لئے باعث اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لئے رحمت ہیں خیبر پختونخواہ کی صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی نے پانچ کروڑ چالیس تاک روپے لاغت کی چون سکیموں کی منظوری تھی ہے پشاور میں ورکنگ پارٹی کی گیارویں جلاس میں صوبی کی ترقی کے لئے مختلف شعبوں سے مطالق اکسٹر سکیموں کا جائزہ دیا گیا بلوچستان کی وزیراعلا جام کمال خان نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی کیسز میں اضافے کی پیش نظر ہمیں تمام قوائد و ضوابط کی پابندی کرنا ہوگی آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی مکمل خاتمی تک حکومت اور اس بے اختلاف کی جماعتوں سمیت سب کو بہت محتاط رہنا چاہیے انہوں نے کہا کہ حکومت بلوچستان کی ترقی یقین بنانے کے لیے کسی بھی تفریق کے بغیر تمام ازلک کے لیے یقصہ ترقیات منصوبوں کا اعلان کر رہی ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعوں کشمیر میں بھارتی فوج نریاستی دیشتگردی کی تازہ کاروائی کے دوران آزلہ جمعوں میں چار نوجوانوں کو شہید کر دیا ایک اینی شاہد نے بتایا کہ یہ نوجوان ایک ٹرک میں جمعوں سے سرینے کر جا رہے تھے جہاں ان کا تاقب کیا گیا اور بانڈ ٹول پلازہ کے مقام پر بھارتی فوج نے انہیں جالی مقابل میں شہید کر دیا ادھر حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے سرینگر کے علاقے آلی قدر کے شہدہ کو ان کے اٹھارویں یوم شہادت کے موقع پر شاندار خیراج عقیدت پیش کیا بھارتی فوج نے ان حریت رہنماؤں کو جو انیس سو بانوے میں آج کے دن سرینگر کے علاقے آلی قدر میں شہید کر دیا گیا تھا آسٹریلیا کے ایلیٹ فوجیوں نے افغان جنگ کے دوران 49 افغان شہدیوں اور قیدیوں کو غیر قانون دور پر حلاق کیا تھا آسٹریلی فوج کے سربراہ جنرلین انگویز کیمبل کی جانب سے جاری کردہ چار سالہ تقیقات ریپورٹ کے مطابق فوجیوں نے افغان شہدیوں کے ساتھ ناروہ سلوک کیا اور قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیا ایکوڑور کے شمال مغربی علاقے میں کولے کی ایک کان میں مٹی کے تودے گرنے سے تین افراد حلاق ہو گئے ہیں محکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر سرت جبکہ بالائی پختونخواہ کے کچھ علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف بارے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق آہندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدان علاقوں میں موسم خوشک رہنے کا امکان ہے جبکہ بالائی پختونخواہ خیبر پختونخواہ خط پیپوٹوہار کشمیر اور گلگت بلستان میں مطلع جزوی طور پر عبر آلو دینے اور گرد چمک کے ساتھ بارش جبکہ پہاڑوں پر پرف پاری کا امکان ہے آسے پہ ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ریکارڈ کیا گیا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذیروں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیو سفیشل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست پر جو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں